تو جس طرح سے پہلی خبر ہم نے آپ کو دی ہے کہ جمعکشبی میں دخوابات کے حوالے سے جی فیکشنگا بشنر راجی کبار نے کہا ہے کہ یوٹی میں ایسیمیلی دخوابات کا فیصلہ درست وقت پر کیا جائے گا سیکیورٹی کو بدلہ رکھتے ہوئے الیکشن کا فیصلہ کیا جائے گا اور انہوں نے کہا تھا کہ جمعکشبی کے بارے میں غور فکر چاری ہے جیسے ہی وہاں پر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں گے یا سیکیورٹی کے ستھیتی جو ہے یا حالات ہیں اس کے آقلن کے بعد ہی اس کے بارے میں فیصلہ لیا چاہے گا چینکے کے الیکشن کے بارے میں جو بھی صحیح سمیں ہوگا کمیشن کے نظر میں سیکیورٹی اور ایلیکشن کے ساتھ میں دیکھ کے اس کا نرنے آپ کو سوچت کریں گے جیسے بھی ہم کریں اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر میں بے گناہوں کی ہلاکتیں انتہائی افسوسناک ہیں اور یہ سسلہ تب ہی رکے گا جب مسئلہ کشمیر پر توجہ دی جائے گی کوکرناگ انکاؤنٹرے کا حوالہ دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہم نے وہاں فوج اور پولس والوں کو کھو دیا ہے اور حکومت کو بنیادی مسئلے پر غور کرنا چاہیے جمہو کشمیر میں انتخابات پر تفسرہ کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جی پی جمہو کشمیر میں انتخابات کرانے سے خوف زیادہ ہے محبوبہ مفتی وطرگاہ میں مقتول ساحل بشیر کے گھر جانے کے بعد میڈیا سے بات کر رہی تھی ساحل کو کچھ دن پہلے درشت گردوں نے ہلاک کر دیا تھا وہ انتناک میں سابق میر وائز جنوبی کشمیر برہوم ڈاکٹر قاضی نصار کے گھر بھی گئی اور ان کی اہلیہ کے انتخابات پر تازیت کیا ایک بچارہ ایک لڑکا اتنا چھوٹی عمر میں اس کو خاما خاما اس طرح سے قتل کر دیا مار دیا گیا ہم تو کہیں گے شہید کیا گیا بکرس بڑا بے کسور اور کوئی اس میں کوئی ایسی اس نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گلتی نہیں کی تھی کچھ نہیں کیا تھا تو یہ ہے یہاں جمہو کشمیر کے حالات ہی ایسے ہیں ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جوان بچے جن کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ سمجھیں سیکیورٹی فیلئر ہے نہیں وہ تو خیر سیکیورٹی فیلئر تو ہے ہی ہے مگر یہ جو اصلی جو مسئلہ ہے جمہو کشمیر کا جس کی وجہ سے یہاں اتنا خوند خرابہ ہو رہا ہے کوکرنا کی مثال لے لیجئے جہاں اتنے سارے آرمی کے جوان پولیس کا ڈی ایس پی اور یہ اب یہ بچہ ساحل بشیر تو یہ سارا جو ہے اصل تو ہے مسئلہ کا حل ہونا چاہیے تاکہ یہ خوند خرابہ بند ہو جائے نیشنل کورفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ لداخ میں بی جے پی کو بڑا زبردست جو ہے بی جے پی کو ہار بلی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی کرگل کے لوگوں اور پارٹی کے تمام کارکنوں کی ہے جنہوں نے دن رات پہنت کی ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور بی جے پی واضی میں انتخابات کرانے سے خوف زدہ ہیں اور یہ منڈیٹ عوام کی خواہش تھی عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی بتانے کی کوشش کرے گی کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اسی لیے ان سی اور کانگرس نے جیت حاصل کیے جبکہ پدم سے بھی الائنس کا امیدوار جیتا ہے ان نتائج کے بعد اب لگتا ہے کہ انتخابات جلد نہیں ہونے والے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پنچائٹی انتخابات کی تیاری کر رہے تھے لیکن گدشتہ ہفتے دہلی میں وضات داخلہ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ کی وسادت سے میں کرگل کے عوام کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کے کانگریس کو جو مینڈیٹ دیا اور جو بھاری ہار کا سامنا بی جے پی کو کرگل میں اٹھانی پڑی اس کے لیے ایک ایک کرگل کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ شکریہ کے حق دار ہیں وقتن فوقتن آپ سبوں کے ساتھ جہاں کہیں ملاقات ہماری ہوئی ہے اکثر بیچتر آپ لوگوں نے الیکشن کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ الیکشن کی تیاری کیسے چل رہی ہے نیشنل کانفرنس الیکشن کو کس طرح دیکھتی ہے اور ہمیشہ میرا جواب آپ کو یہی تھا کہ الیکشن کے لیے ہم تو تیار ہیں لیکن نہ مرکز کی حکومت تیار ہے نہ بی جے پی والے تیار ہیں کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں وہ لوگوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتے ہیں آج ثبوت آپ کے سامنے ہے موسیقی موسیقی